ایک مختصر سوال سننے جواب بھی سننے اس پر آج کل عورت عورتوں کی اکثریت اللہ پاک کا نام کچھ اس طرح لیتے ہیں عورت اور مرد ارے اللہ اللہ میاں ہائے اللہ اس طرح نام لینا درست یا نہیں جواب انایت فرمائیں اچھا یہ ہے کہ ارے اللہ یہ کہنا جائز ہے کیونکہ یہ اللہ کو پکارنا ہے جب آدمی کو کچھ تکلیف ہوتی ارے اللہ یہ کہتا ہے ہائی اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ جو ہے وہ ندہ کے الفاظ ہیں ندہ کے طور پر لیکن اللہ کو اللہ میاں نہیں کہہ سکتے میاں جو ہے اس کے دو معنی اچھے ہیں اور ایک معنی بڑے خراب ہیں اللہ جو میاں ہوتا ہے نا میاں کا ایک مطلب ہوتا ہے بوڑھے کے بوڑھا ٹھیک ہے اس کے بعد میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بزرگ کے اور میاں کا ایک معنی ہوتا ہے زنا کا دلال اس طرح اس کے تین معنی ہے ایک بوڑھا ایک بوڑھا اور ایک دلال اور وہ بھی دلال وہ بھی زنا کا دلال زنا کے دلال کو بھی میاں کا جاتا ہے اردو زبان میں تو اب اللہ تعالیٰ پر ماذا اللہ بوڑھے کے معنی میں بھی جو ہے وہ یہ اچھا نہیں لگتا اور زنا کا دلال ماذا اللہ یہ تو کفر ہے اگر کوئی اس نیت سے کہے گا استغفراللہ سمہ استغفراللہ کوئی جائل سے جائل بھی نہیں کہے گا تو جس لفظ کے مختلف معنی ہو ایک اچھے دو خراب یا دو اچھے خراب یا کوئی خراب تو ایسے الفاظ اللہ و رسول کی شان میں استعمال نہیں کرنے چاہئے جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے رائینا مت کو محبوب کو کیونکہ رائینا یہ جو تھوڑا سا کھیچ کر کے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چرواہے کے تو یہ گالی تھی یہودیوں کی زبان میں اور رائینا اس کا مطلب تھا کہ ریایت فرمائے تو اللہ نے منع فرما دیا تو جو کئی معنی پر الفاظ بولے جاتے ہوں ایک اچھے دو برے دو اچھے ایک برا یعنی جہاں اچھے برے ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہو تو ایسے الفاظ اللہ اس کے رسول کی شان میں نہیں کہنا چاہیے جب بھی کہ اللہ پاک کہے اللہ تعالیٰ کہے اللہ بزرگ کہے اللہ عز و جل کہے ایسے کہیں اللہ میاں کہنے سے پرہیس کریں حالانکہ ہم جو بھی کہتا ہوگا اچھی نیت سے کہتا ہوگا لیکن اگر یہ گلت معنی بھی اس کی ہے تو اس سے بچنا چاہیے گلت معنی کی طرف نہ جا سکیں اس کا خیال رکھیں اللہ توفیق اتفرمائے الفاتح